خوش آمدیت کہتی ہوں عبادتِ رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں اور یہ ہمارا کچن سیگمنٹ اور ہم اس میں مزے مزے کے کھانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں یوں کرتے کہ کوشش یوں ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بنانے نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں ہم آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیٹسی آج زبردست قسم کی ہم پر اعتمام ہے اور آپ لوگ برگر وغیرہ جو لوگ بہت کھاتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست ڈش ہے شیف سمیرہ جو ہے تارک اس وقت موجود ہے اسلام علیکم 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 کیسے آپ ٹھیک ہو اللہ کا شکریہ آج کیا یہاں فرنچ فرائز برگر چکن چکن پیٹی برگر چکن پیٹی برگر بن رہا ہے اس کی انگریڈینس کیا کیا ہوں گی سمیرہ یہ بتانا شروع کریں سب سے پہلے اس میں جائے گا چکن کھمہ اس کے بعد اس میں جائیں گے ہاں یہ لیے بلکل یہ پہلے انگریڈیس پہتا ہے پھر ڈالیں ٹھیک ہے اب بتائیے یہ ہو گئی انہوں نے بتایا اس میں ڈالے گا چکن اور بہت اچھا اس کا خیمہ بنا ہوئے گا اچھا جی اب کیا کیا اس کی انگریڈینس اس میں سب سے پہلے جائے گا لال مرچ پاودر ٹھیک ہے نمک حضب زائقہ کرش کیا ہوا زیرا ہے اس میں روستی اس کی تو خشبو بلاگ ہوتی ہے اس کی تو خشبی اور زیرا ہے جولا ہے اس میں کالی مرجھا ہے ہرہ دھنیا ہے ہمائی پیاز ہے ہمائی پاس چاپ کیا کیا ہے حری مرجھا ہے چولی فلکس ہیں ہلڈی ہے چاٹ مسالہ ہے اس نے کھنے کے بعد اس میں جائیں گے اس کے بعد اس میں جائیں گا اس میں جائے گا پھر اس میں اڈڑا جائیں گا اس میں دہی ایک چمز جائیں گا اسے تھوڑی اور چیزیں ڈالیں گے اور پھر ایک ہے یہ بریک بکرمز ہیں یہ بھی جائیں گے اور یہ ملوک ہے اور میں ایک وائل اس میں سے ایک لے بھی ایک یک یا سپوری آئیز یہ بھی جائیں گے ہمیں ان سب سپائیسیز کو یہ سکتی ہے چلے ہی ہم سب سے پہلے ہی انہوں نے جو جو انگریڈینس بتائیں ہیں پہلے ہی چھکن کو کنورٹ کرنے اس میں بڑے باؤر میں سکتہ میں میں اس میں لوگی چھکنگ کرنے میں آج ہوتا ہے اور میں ساتھ ساتھ سب چیزیں ڈل رہے ہیں اور میں تمام کچھن سیگمنٹ میں سپانسرٹ کا بہت شکریہ ادھا کرتی ہوں جن میں اسپیشیلی جی جی ادھرک لسن کا پیسٹ بھی دل رہے پہلے چیزیں ڈال جائیں پھر میں سب کو شکریہ کرتی ہوں سب سے پہلے شیف کو شکریہ جو آئیں گے اسپیشیلی شیف سمیرا تارک سکلسٹن سے اور اسکلسٹن دیزار بیسٹ انسیٹیوٹ کوکنگ میں بیکنگ میں شیف فرا آنی رہی ہو فرا کب آگی فرا کو میں زور زور سیشور کر کے بلا رہی ہوں اور یہ ساتھ ساتھ ڈل رہے اب میں تینکس کر دوں سب کا اجازت جی میں تینکس کروں گے گلیم گیس جنہوں نے ہمیں چولے پروائیٹ کی ہیں گلیم گیس کا سب سے اچھی بات ہے یہ ہمارے برتنوں کو کالا نہیں کرتے اور ان کی ہوم اپلائنسز اور بہت زیادہ ہیں گیزر ہے میکروے اوون ہے اور ان کی اور بہت سری ہیں بلکل ان کے نمبر بھی سکرین پر موجود ہے اور تھنکس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے معروف مسالے ہیں اور ان کے سارے سپائس بہت لذیذ ہوتے ہیں اور اس کے سٹن ان سب کا بہت شکریہ تھنکس نے سو مچ اور میرے ساتھ شیف جو ہے سمیرہ موجود ہیں یہ دھو گیا نیم کیوں مجھے وہ کہہ رہا ہو میں بھول جاؤں گے پر اوکے یہ سارے سپائس جانتے ہیں بہت ایسی بڑا یمی اور سپائسی بن رہا ہے مجھے کے لئے یہ ٹھوٹی مرچ کے چھوٹی کنہ's aroma کا مجھے یہاں ترکہ رہا ہے وہ ہری مرچوں کا ہوتا ہے جہاں زیادہ اس میں دہی کی کانٹریٹی کی تیرہ لے گی؟ اس میں آپ کو دہلا اف کبس بسم لہرم یں ٹھیک ہے ڈالے ساری چیزیں جو ہیں مزے دار ہو جائے گا اور بھی اسے بھی بھون کے جس طرح کے مسالے ڈالیں ایک ادت اندا ایک ادت اندا ساچھلونس میں اڈیو آپ کی طرف کو جائر کرنی لہذا میں جب تک فرائز بنا لیتا ہے میں اس کو مکس کر رہا ہوں اور آپ نے انصاف سے میرے لیے زیادہ رکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں کچھ توریزی بچیوں کے ساتھ جو آتی ہیں شہر یہ دیکھیں اچھا ہلکے سے انہوں نے بوائل کیوں کیونکہ ٹائم کو ویسے بھی فرائز کو اچھا کرسپی بنانے کے لیے اس کی ایک ٹپ ہے کہ آپ پہلے آوزوں کو کٹ کر کے اس کو حافت برن ملتا ہے 25% جسے کنیسا جو ہوتا ہے اس کو بائل کریں اس کے میں ہی ہوتا ہے کہ آلو کا کچھا پن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اچھا ہم ایسا کر کے ہم اس کو دیپ فیز کر سکتے ہیں اور بھی اچھا اچھا جی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ناظین میں نے اس کو انہوں نے کہا کہ مکس کر دیجئے اچھا ہم جب تک ہوتا ہم اپنے پروگرام کی طرح جانے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہو رہا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں سید زبیر رحمانی نادخواں خوبصورت آواز ماشاءاللہ معافلوں میں جاتے ہیں اور معافلیں لوٹ لیتے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ جب آپ اپنی ابھی آواز سنائیں گے نا تو با خدا پورا اسٹوڈیو ایک سرور سا آجاتا ہے آپ کی آواز میں تو بسم اللہ کیجئے اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے اللہم صلی اللہ وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد جب تک جیوں میں آکا جب تک جیوں میں آکا آکا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آکا جب تک جیوں میں آکا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لغد میں تیری رہے مدوں کے سائے جو مروں تو ہوں لغد میں تیری رہے مدوں کے سائے جب تک جیوں میں آکا فرم میری زندگی کام مقصد ہے اے 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 لو lum leg موت بھی جو آئے اسی جو ستو جو میں آئے مجھے موت بھی جو آئے اسی جو ستو جو میں آئے جب تک جیوں میں آتا وہ دیا جو بجے گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزا ہوا غیر طرف اجالا جو حضور موسکرائے ہوا ہے طرف اجالا جو حضور موسکرائے جب تک جیوں میں آتا تھا اور جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہوا دکھوں نے میرا مشیورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشیورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشیورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے جب تک جیوں میں آتا سبحان اللہ مولا علی کی عطا دے اللہ 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 موسیقی جسے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ